بلوچستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ہم پوری قوت کے ساتھ اپنی اس اتحادی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں وفاق جو ہے اپنی سرکائی کو ہر ممکنہ سہولتکاری فراہم کر رہے وفاق کی یہ اکائی جو ہے جو بلوچستان ہے اس کے اندر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا سرمایہ کاری کو تحفظ دینا اور جو اس کے قدرتی وسائل ہے جس سے یہ مالہ مال ہے ان قدرتی وسائل کو جدید ٹیکنالوجی دور حاضر کے تمام بین القرامی جو بیسٹ پاسیبل پریکٹسیز ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کو ایکسپلور کرنا اور اس میں سہولتکاری کرنا اس کے لیے وفاقی حکومت وہ مائنز اور منرل کا شعبہ ہو وہ انفرسٹرکچر کا ہو وہ آپ کی کوالٹی ایجگریشن ہو یا بیٹر ہیلتھ کیر فیسیلٹیز ہو آپ کی اوورال آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہو آپ کے گوادر کے ساتھ جڑے وہ تمام منصوبیں ہوں وفاقی حکومت ہر جگہ وزیر اعظم کے اس ویجن پہ عمل درامت کرنے میں مصروف عمل ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مین سٹیم پولیٹیکل فورس کے طور پہ آپ کی طبعہ نئیوں کو انگیج کرنا اور پھر آپ کی صلاحیتوں کو پاکستان کے بہترین مفاد میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو طاقتور بنانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اقتصادی فورم کے اندر جو بین القوامی فورم جہاں مختلف لیڈرز کے ساتھ مل رہے ہیں ان ملاقاتوں میں وہ پاکستان کا ایک ازاد اور خود مختار جو قومی بیانی ہے اس کو جاگر کر رہے ہیں اور عالمی سطح پہ بہت محصر انداز سے انہوں نے اس بیانیے کو دہرایا کہ پاکستان کسی ہتے کے اندر ہونے والی جنگ میں حصہ دار نہیں بنے گا پاکستان کسی اور کے مفاد کے لیے اپنے قومی مفاد کو کسی صورت بھی اس پہ کمرومائز نہیں کرے گا اور یہی وہ آپ سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اپنا جو ازاد اور خود مختار رول ہے اس کو برقرار رکھے تو وزیر اعظم پاکستان آپ سب کی خواہشات کی تعبیر بننے ہیں اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پرائی منسٹر آف پاکستان کی حصیت سے آپ کے سبس پاسپورٹ کی جو تقدس عزت اور وقار کو بڑھانے کی کمیٹمنٹ پرائی منسٹر آف پاکستان نے آپ سکھی کہ پاکستان کی پڑھانے کی پڑھانے کی بھی پڑھانے کی پڑھانے کی موسیقی